الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کیا سفر کے لیے محرم خامد ہونا شرط ہے اور کیا بیوی اسے محرم ماننے سے انکار کر سکتی ہے سوال کے اگے ہے کیا خامد کے ساتھ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جانے سے انکار کر سکتی ہوں میرے سوال کا سبب یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ حج پر نہیں جانا چاہتی اس لیے کہ ہماری شادی کو آٹھ برس ہوئے ہیں اور وہ میرے جذبات کو مجروع کرتا رہتا ہے اور اس نے مجھے بہت تکلیف دی ہے میرے خیال میں فریضہ حج شخصی فریضہ ہے جو کہ میرے لیے ادا کرنا واجب ہے الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی اول کسی بھی عورت کے لیے بغیر محرم حج وغیرہ کا سفر کرنا جائز نہیں ہے اور وہ حج وغیرہ کے لیے بھی خامد کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی دوم خامد کے لیے لازم نہیں کہ وہ بیوی کے ساتھ حج پر جائے اور اسی طرح بیوی کے حج کے اخراجات خامد کے ذمہ نہیں ہیں کرانے کی شرط لگائی ہو تو الگ بات ہے شیخ ابن عسیم رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کیا مرد کے لیے بیوی کو محرم بن کر حج کرانا واجب ہے اور کیا حج کے ایام میں بیوی کے اخراجات خامد ادا کرے گا تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا کہ خامد پر بیوی کو حج کرانا واجب نہیں ہے لیکن اگر عقد نکاح میں حج کرانے کی شرط رکھی گئی ہو تو پھر اس شرط کو پورا کرنا واجب ہوگا اور خامد اپنی بیوی کے حج کے ایام کا خرچ اسی صورت میں دے گا جب حج فرض ہو اور خامد نے بیوی کو حج کرنے کی اجازت بھی دی ہو تو اس پر صرف حضر کی حالت میں کیا جانے والا خرچ ادا کرنا ہوگا ریفرنس کے لیے دیکھئے فتاوہ ابن عسیمین جلد نمبر اکیس صفحہ نمبر دوسو آرٹھ سوم عورت کے لیے محرم میں خامد شرط نہیں بلکہ خامد کے علاوہ بھائی اور باپ اور بیٹا اور چچا وغیرہ بھی محرم بن سکتا ہے علماء کے ہاں محرم کی تعریف یہ ہے کہ جس کا نکاح اس عورت کی حرمت کی بنا پر کسی مباہ سبب کی وجہ سے عبدی طور پر حرام ہو مثلا نسب یا رضاعت یا سسرالی سبب سے محرم مرد کی مثال یہ ہے کہ باپ اور دادا بھائی اور چچا مامو اور بھتیجہ اور بھانجہ یا پھر رضائی باپ اور بھائی یا سسر اور خامد کا بیٹا ریفرنس کے لیے دیکھئے مغنی المحتاج جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چھے سو اکاسی اور اسی طرح المغنی لبن قدامہ جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر بتیس اور اسے امانتدار اور آقل ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ جمہور علماء اکرام نے بالغ ہونے کی شرط لگائی ہے الموسوعات الفقیہ میں ہے عورت کے لیے حج فرض ہونے میں امین محرم کا ہونا استطاعت میں شرط ہے الموسوعات الفقیہ میں ہے عورت کے لیے حج فرض ہونے میں امین محرم کا ہونا استطاعت میں شرط ہے کہ ہر آقل و بالغ اور امانتدار شخص جس سے اس عورت کا عبدی شادی کرنا حرام ہو وہ محرم بنے گا چاہے وہ حرمت اس کی قرابت اور رشتہ داری کی بنا پر ہو یا پھر سسرالی ہو ریفرنس کے لیے دیکھئے الموسوعات الفقیہ جلد نمبر سترہ صفحہ نمبر چھتی تا سنتیس چہارم محرم کے لیے خامد ہونا شرط نہیں اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے لازم نہیں کہ عورت اپنے خامد کے ساتھ ہی حج کرنے جائے بلکہ وہ خامد کے علاوہ کسی اور کو اپنا محرم اختیار کر سکتی ہے اس بنا پر سوال کرنے والی بہن نے جو خامد کے ساتھ تعلقات کی صورتحال بیان کی ہے وہ انشاءاللہ اس کے لیے عذر شمار ہوگی تاکہ وہ اپنے خامد کے ساتھ حج کا سفر نہ کرے لیکن شرط یہ ہے کہ حج کے سفر کے لیے اسے کوئی اور محرم مل جائے تو پھر اور خامد کو حق حاصل ہے کہ جو شخص محرم بننے کے لائق نہیں وہ اسے اپنی بیوی کا محرم بننے سے روک سکتا ہے یعنی اس کے فسق یا پھر کمزوری یا بیماری کی بنا پر الموصوعات الفقہیہ میں ہے اگر عورت کو محرم مل جائے تو خامد اپنی بیوی کو اس کے ساتھ حج پر جانے سے منع نہیں کر سکتا ریفرنس کے لیے دیکھئے الموصوعات الفقہیہ جلد نمبر سترہ صفحہ نمبر سنتیس اور اگر خامد آپ کو آپ کے کسی محرم کے ساتھ سفر نہ کرنے پر مصر ہو اور وہ واقعہ تاں آپ کا محرم لگتا ہو تو پھر ہم آپ کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اس کی بات مان لیں کیونکہ اس کی مخالفت کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا اور برے نتائج نکلیں گے اور اس لیے بھی کہ ہو سکتا ہے کہ حج اس کی ہدایت کا سبب بن جائے اور اللہ رب العزت اس کی حالت اور اخلاق کو تبدیل کر دے کیونکہ انسان کو علم نہیں کہ اس کے لیے کس چیز میں اور کہاں خیر پنہا ہے اور اس کا سبب کیا ہے اللہ رب العزت آپ کے خامد کو سیدھی راہ دکھائے اور اچھے اخلاق کا مالک بنائے اور آپ دونوں کو خیر اور بھلائی پر جمع کرے واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودیہ فتوہ نمبر وان ٹو نائن تری فور فائی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ